عوام کو سابقہ حکومت نے مہنگائی کی چکی میں پیسا ہم انہیں ریلیف دیں گے وزیر آزم نے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے پیکج تیاری کے لیے وزارتوں کو ٹاسک دے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اس کلومیٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آپ لوگوں کے لیے دو بڑی خوشخبریاں جو کہ خصوصاً بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی ایک ایسا پروگرام ہے جس کے تیت پاکستان میں غریب طبقہ کو حکومت کی جانب سے خصوصی امدادی رقم فرام کی جاتی ہے اور اس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تیت کفالت پروگرام، بینظیر تعلیمی وزیف پروگرام اور بینظیر نشنما پروگرام چل رہے ہیں جہاں پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تیت مستحق گھرانوں کو تیئیس ہزار روپے تک کی امداد فرام کی جاتی ہے اور بینظیر تعلیمی وزیف پروگرام کے تیت بچوں کے وزیفے جاری کیے جاتے ہیں اور سبول پڑھنے والے بچوں کی کلاسز کے مطابق ان کا جو وزیفہ کی رقم ہے اس میں بھی ردو بطل ہے یعنی پندرہ سو روپے سے لے کر چار ہزار روپے تک کی ہر تین مہینے بعد یہ امدادی رقم بھی فرام کی جاتی ہے شریعت رکھتے ہیں اور ان کا پی ایم ٹی سکور اینی ای سی آر ڈیٹا بیس کے تیت بتیس سے کم رہا ہے تو ان کو کفالت پروگرام میں اہل ٹھہر آیا گیا ہے اور ان کو ہر تین مہینے بعد نو ہزار روپے کی امدادی رقم فرام کی جاتی ہے اچھا تو اب اسی بینظیر کفالت پروگرام کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے جانے کہ پی ٹی اے کے دور حکومت میں تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھے قریب خواتین کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے نہ اہل کر دیا گیا تھا حالانکہ اس سے پہلے وہ غربت سے بچنے کے لیے اس پروگرام کا سارا لے کر اپنا نظام چلا رہی تھی تو اچانکہ انہیں یہ دکھی خبر سننے کو ملی کہ آپ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے اہندہ کے لیے کوئی انداد نہیں ملے گی تو پھر شواز حکومت نے آتے ہی ان دماؤں نہ اہل خاندانوں کے لیے جو کفالت پروگرام کی طرف سے نکالے گئے تھے ان کو دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ بنانے کے لیے ڈائنمک سروی کا خاص کیا تو پہلے بڑی خوشخبری ڈائنمک سروی کے حوالے سے ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ مختلف سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی سن چکے ہوں گے کہ 31 دسمبر کو ڈائنمک سروی مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے اس کے بعد کسی کو بھی اپنا ڈائنمک سروی کروانے کے لیے کوئی آپشن نہیں ملے گا تو اس سے پہلے جن لوگوں نے اپنا ڈائنمک سروی کروا لیا وہ ہی فیدہ اٹھائیں گے لیکن آپ بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ڈائنمک سروی کی کوئی ایکسپیری تاریخ نہیں ہے اس کو مکمل طور پر جاری رکھا جائے گا جب تک کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جاری رہے گا اور آپ جانتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس کو کبھی بھی بند نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسی کے توسط سے کافی ساری غریب فیملیز اپنا گزر بسر کر رہی ہیں اسی لیے ایسے تمام اپراد جن کو ابھی تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسپریشن کروانے پر بھی کوئی اہلیت نہیں ملی اور وہ خود کو مستحق سمجھتے ہیں تو وہ فوراں اپنا میاں بیوی دونوں کے شنافتی کار لے کر اور گھر کے بجلی یا گیس کا بیل اور ساتھ میں اپنے بچوں کے بے فارمز لے کر آپ اپنے قریبی بی ایس پی کے آفس میں جا کر اپنا ڈائنمک سروے کروا سکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ چھ مہینے کے اندر اندر آپ کو حیریت کی کنفرمیشن کا میسج بھی کاسی قطر سے محصول ہوگا اور پھر آپ کو اسی طرح نو ہزار روپے کی قسطیں ہر تیر مہینے بعد ملتی رہیں گی جب آپ اپنے بچوں کا اندراج کروائیں گے تعلیمی وضائف میں تو پھر آپ کے بچوں کے وزیفے بھی آپ کو ملتے رہیں گے تو اب دوسری بڑی خوشخبری کی جانے باتیں ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ ایک تو بینظیر کفالت پروگرام کی جو اگلی قسط ہے وہ بہت جلد جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے کوئی حتمی تعریف تو نہیں بتائی گی لیکن تبقوات ظاہر کی جاری ہی ہیں کہ یہ قسط وقت سے پہلے جاری کی جائے گی کیونکہ اوپر سے انیکشنز کا ٹائم آ رہا ہے تو اس لیے عوام کو بھی اس راج سے بچانے کے لیے اور اس وقت جب الیکشنز کمپین سٹارٹ ہوں گی تو عوام بھی پریشان ہوگی اس لیے کفالت قسط کو وقت سے پہلے جاری کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے مزید اس حوالے سے نئی اپڈیٹ آئی کہ تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے بہرحال یہاں پر دوسری خوشخبری کی جانے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ جو لوگ راشن سبسیڈی کے نئے پروگرام کا انتظار کر رہے تھے تو ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جو پروگرام آپ جانتے ہیں کہ پہلے چلایا گیا ہے یعنی چالیس سے کم پی ایمٹی سکور رکھنے والے لوگ اپنے قریبی یوٹیلٹی سٹور سے راشن کی خریداری کر سکتے ہیں اپنے شنافتی کارٹ کے ذریعے تو اب اس پروگرام کے تحت ملنے والی سبسیڈی میں اضافہ کیا جا رہا ہے مختلف اشیاء کی قیمتوں میں آپ کو سبسیڈی فرام کی جائے گی بہت زیادہ ریعت فرام کی جائے گی لیکن اس کا باقی جو کرائیٹیریہ ہے وہ بالکل سیم پہلے کی طرح رہے گا مطلب صرف چالیس سے کم ٹی ایمٹی سکور رکھنے والے لوگ کی اس پروگرام سے سبسیڈی حاصل کر پائیں گی لیکن جہاں پر آپ کو دو ہزار روپے کی راشن سبسیڈی ملنی تھی وہاں پر آپ کو چار ہزار تک کی راشن سبسیڈی فرام کی جائے گی اسی طرح مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ میں انواز شریف کی جانب سے کوئی راشن پروگرام چلایا جا رہا ہے جب کوئی امرجنسی پروگرام چلایا جا رہا ہے جب ان کی طرف سے عوام کو کوئی زیادہ امداد فرام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے لئے کوئی نیا پروگرام آ چکا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ابھی تک بلکل یہ فیق خبریں ہیں اور نہ ہی ابھی تک میں انواز شریف کی جانب سے کسی قسم کی ایسے پروگرام کا اعلان کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی اقتدار ہی نہیں ہے وہ کس طرح ایسے پروگرام چلا سکتے ہیں جن کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں صرف فیق خبریں سن کر لہٰذا ابھی تک آپ امن شانتی میں رہیں ابھی تک حکومت کی جانب سے جو بے ریزیڈنٹ کم سپورٹ پروگرام کی تحت پروگرام سے لائے جا رہے ہیں انہی پر فوکس رکھیں جو کوئی نیا پروگرام آتا ہے تو ہم اپنے اسی چینل کے ذریعے آپ کو اگاہ کریں گے اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سا شہر رکھئے اللہ ہنی کے پان